تیر سو سال پہلے کی بات ہے کہ یہ علاقہ ایک خاص قسم کے درخت سے گھرا ہوا تھا وہ جنگل کا جنگل سارا اسی درخت کا تھا اور اس درخت کی خاصیت یہ تھی کہ اس کی جڑے ایکسپوز تھی عام طور پر تو جڑے زمین کے اندر ہوتی اس درخت کی جڑے باہر تھی اور نظر آتی تھی یوں لگتا تھا جیسے کوئی جال ہے بقاعدہ لکڑی کا جال لگتا تھا چار سو پھیلا ہوا اس نسبت سے اسے جڑا والا کہا جانے لگتا اب تب صاحب یہ کون سا درخت ہے اس کا نام کیا ہے اوہ یار تو وہ دے نا پھانسی لڑی گالتے سوڑا گی اچھا دی جڑا والا کی دو چیزیں بڑی مشہور ہیں ایک تو یہ کہ بہت بڑی غلہ منڈی ہے اور سنتی شہر بھی ہے فیصلہ باد کے جو آؤٹ سکرٹس ہیں جدید انڈسٹری اسی طرف اس کا سپل آور ہوا ہے دوسرا اس کا ریلوے سٹیشن ہے جو شخو پرا اور شور کوٹ لائن پر واقع ہے یہاں پر آثار قدیمہ بھی ہیں اور ٹورس کی دلچسپی کے مقامات بھی ہیں مثلا دارا شکو نے ایک محل بنایا تھا اس کی شکارگاہ تھی شکار کے لیے وہ خاص طور پر اسی علاقے میں آیا کرتا یک محل ایک جگہ تھی جہاں پہ وہ پڑاؤ کیا کرتا تھا اس کے آثار آج بھی موجود ہیں پھر ہے کوٹ بالک رام یہ بھی ایک ایسی جگہ ہے جس کی بڑی تاریخی اہمیت ہے پھر ہے شیو مندر جو انیس سو نو میں قائم ہوا خالصہ گرودوارہ ہے یہ انیس سو اکتس میں قائم ہوا گیتہ بھون انیس سو چونتس میں قائم ہوا پھر چرچ ہے یہاں پر لکڑ منڈی ایک مقام ہے وہاں پہ چرچ ہے یہ بھی بڑا تاریخی نویت کا ہے پھر ہے جڑا والا گیٹ مسجد محتاب اس ڈسٹک کی سب سے خاص بات جو اسے ممتاز کرتی ہے دیگر علاقوں سے دیگر شہروں سے وہ ہے یہاں کی گھوڑا ٹرین یہ سرگنگا رام کا گاؤں جو تھا گنگا پر وہاں سے بچیانہ تک انہوں نے کیا کیا چونکہ خود انجنئر تھے بڑے باکمال آدمی تھے سرگنگا رام کیا بات انہوں نے کیا کیا اپنے گاؤں سے لے کر بچیانہ تک ریلوے ٹریک بچا دیا اب اس کے اوپر ایک ٹرالی رکھی ٹرالی کے پہیے ظاہر ہے لوئے کے اور وہ ملکہ ٹرین والا وہی ٹیکنیک وہی ٹیکنالوجی اب اندن کہاں سے آئے انجن کہاں سے لائے انہوں نے کہا جی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے قدرت نے پیدا کر رکھا ایک گھوڑا اس کے آگے جو دیا وہ ٹریک پر دونوں لائنوں کے بیچ بھاگتا ہے اور آپ یقین کیجئے آج بھی یہ سواری چل رہی ہے اور اتنی ہی کار آمد ہے اور اس میں اس ٹرالی میں چالیس سے پینتالیس افراد بیٹھ سکتے ہیں تو اکیلا گھوڑا واپسی پہ دوسرا گھوڑا لے آتا ہے جاندہ آڑو ارگا ہے واپسی سے کوڑا سلیم ارگا ہے اے آڑو بھی گیا سی سر چھوٹا لیں اس ٹرین پہ جی سر کوڑے نے انہوں بے کے کہا دیکھو جی یا پنتالی بندے پٹھاؤ یا انہوں پٹھاؤ اغیر ہونے پہ پنتالی بندے پٹھاؤ لیں اے دیتے کبھی سندگی جو کوڑا بول دا سنے میں کس طرح پر آسا آیا ایسے ہی کہا میں نوں کیوں نہیں آسا ہوں دا میں کوئی جانور آیا جی اس کے علاوہ بھی مشاہین کے حوالے سے کوئی لمبی چوڑی فیرست تو نہیں ہے یہاں پہ لیکن ایک اور بڑی اہم شخصی ہے بھگت سنگھ تحریک آزادی کا ایک بڑا لا جواب مجاہد جس نے ناکونچنے چپوا دیئے تھے انگریز کو جی اس کی جنم بھومی بھی یہی علاقہ تھا اس کے علاوہ ایک لوک داستان ہے مرزا صاحبہ آہ جی مرزا کا تعلق بھی اسی تحصیل سے جڑا والا سے مرزا جڑا جڑا آلے دا سہبہ شاہ کو اٹھ دی سی یہاں کے مشہور شہروں اور قسموں میں شامل ہیں کھرڑیاں والا بچانہ کوٹ دیاکشن گنگا پر اور ستیانہ سیاسی شخصیات میں وسی زفر سابق وزیر وزیر قانون وزیر قسون بار سی ہم وزیر قسون سی سیر انہیں سنیاں کو پنجی تھی ویٹر ہیں اندھے کھننے سے اکے نے ویٹروں کو آہ تین چار ویٹرز کو مارا ہوا ہے انہوں لوگا وہ وزیرہ نا پانسر سی پھر ہے تلال چودری اچھا جناب سوغاتیں اس کی بڑی محدود ہیں ہون آئے وصل غلط ہے شکریہ رہے چھوڑا معاملہ نہیں ہے آپ کو شاید کو بہت زی آپ تلاش کرتے ہیں سجیاں خوابے مچھلی بیٹے جڑھا آئے تھے بات بات ٹانگر ٹونگر ہونے باقی ٹانگری اس کی بڑی مشہور سوغات ہے ٹانگری اے پتہ نہیں مانگ دا رہے اور یہ نمکین ہے نمکین کمال کی انتہائی خستہ اور لاجواب چیز ہے پھر ایک جگہ ہے سینما چوک سینما چوک میں بنگالی رس گلے بلکل ہے ایک بڑی کمال کی جگہ ہے پھر وہاں کے پیڑے ہیں وہ بھی بڑے لاجواب ہیں اور یہ سینما چوک کی خاصیت یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے کھانا آپ کو ملتا ہے کھابے ٹھیک تھا مزے کے کھابے پیڑے مکھن دے جیئے انہوں دوسروں آٹے دیں نکے دیں پیڑے تو ظاہر ہے دودھ کے ہوتے ہیں سارا گوشت نہیں کھان دے پیڑے پورے کھان دے اوکی سی ہے نمکین چیز ٹانگری ٹانگری وہ نمکین نہیں ہم تی طرح کیوں دماغ دنگا ٹانگر جو ہے نا ٹانگر وہ تو میٹھے ہوتے ہیں یہ جو ٹانگری ہے نا یہ باریک ہے اور خستہ اور نمکین ہے یہ بیسن کی بنی ہوتی ہے یہ بیسن کی بنتی ہے اور سوئیاں جس طرح ہوتی ہیں نا دال سینیاں جس کو کہتے ہیں یہ اس کی ایک سن اچھا یہ تجھے صرف داس دے ہو کوئی سیمپل ہے نہیں تو اڑکل کوئی میں کوئی بیچتا ہوں جی صرف داس کے اگلے تو مارنے اللہ کرتے ہیں نا غرق کرتے ہیں نا پھر بنا کہتا ہے یہ دیکھو کھاؤ یہ پیڑا ہے وہی کا یہ داجل کھاؤ بنگالی رس گلے کھاؤ نا سارے نے بنگالی بھی کھاؤ جو نے کیا بات ہے داجل پیڑے داجل نہیں کھیر پیڑے سارے تجھے سارے پیڑے مکسٹے کھاؤ داجل کے کھیر پیڑے بدائیونی پیڑے ہیں مردان کے اور یہ تو سادہ پیڑے ہیں اور اس طرح کے لا تعداد پیڑے ایک دل پیڑے ہیں گجرہ مالا کے جی جی وہ دل کی شکل کے ہوتے ہیں پھر خانپور کے پیڑے وہ بھی بڑے کمال کے وہ بھی مشہور ہے جی یہ ارکیسن ٹیم کٹ کے پورا پجاب مانگنا لیے سبھی نظرات ہم لیتے ہیں گرے کمال ساتھ پہ